دوستو سب سے پہلے بتا دوں کہ میں کوئی بھی کلک بیٹ نہیں کر رہا یعنی آپ نے تمنیل پڑا ہے کہ ایک روپے میں اکاؤنٹ جو ہے ایچ بیل کا بنا سکیں گے تو لازمی سے بنا سکیں گے میں جو ہے کسی بھی طریقے سے کلک بیٹ نہیں کرتا دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ریسنٹلی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں یو بیل کے بارے میں اور ایچ بیل بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بہتا بھی دوستو کا یہی کوئیسٹن ہوتا ہے کہ سر ایچ بیل میں بینک اکاؤنٹ بنانا کافی مشکل کام ہے تو اس لیے میں نے جو ہے ایسا اکاؤنٹ آپ کے لئے چوز کیا ہے کہ اس کو جو ہے آپ دیکھنے کے بعد کافی چونگ جائیں گے سو اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو ایسا ہی بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے بینک طریقے سے بتا رہا ہے اور یا ایسا ہی کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں تو اس لیے جو ہے میں یوز کرنے والا ہاؤک کب اپنے کمپیوٹر کا سو اگر آپ انٹرسٹنگ ہے اس ویڈیو کو لاسٹ سکتے کے اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک روپے سے آپ جو ہے چیک بک بھی لے سکیں گے اپنا ماسٹر کارڈ یعنی جو آن لائن یوز ہوتا ہے وہ بھی حاصل کر سکیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے کافی پرائزز بھی آپ جو ہے جیت سکتے ہیں کافی چیزیں جو ہے ایچ بیل آپ کو پری میں دے رہا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو پلیس گائز اس کو لائک ضرور کریں کیونکہ ویڈیو میں ایسے کچھ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ ویڈیو کو ڈس لائک کریں تو چلیے چلتے پٹا پٹ کمپیوٹر کے سکرین پر اور آپ کو میں دکھاتا ہوں تو کون سا کاؤنٹ ہے اور آپ کو کس طرح کیسے بنانا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آ چکا ہوں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر یہاں پر جو ہے میں نے ایچ بیل کا اوپیشنل ویب سائٹ جو ہے اوپن کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یو بیل ایچ بیل کا بینک ویب سائٹ نہیں ہے اب اس ویب سائٹ پر جو ہے اس اکاؤنٹ کا نام ہے منی کلپ یعنی اگر آپ ایچ بیل بینک جاتے ہو تو انہیں کہنا ہے کہ مجھے منی کلپ اکاؤنٹ جو ہے بنانا ہے اس کے لئے اگر آپ کی عمر جو ہے سات سال یہ ہے یا سات سال سے اوپر ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو بنا سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں جو ہے آپ اٹارہ سال سے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بٹ اس میں جو ہے یہ پیچرز اویلیبل نہیں ہوں گے جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے جو اس کا اچھی بات ہے وہ یہی ہے میں نے جیسی آپ کو بتائی کر کہ آپ ایک روپے سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ساپ لکھا ہے کہ آپ صرف ایک روپے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں دوسری بات جب بھی آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ بناتے ہو تو آپ کو ایک خاص قسم کا لیمٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے پانچ ازار سے دو ازار سے یا دس ازار سے اگر آپ کا بیلنس کم ہوتا ہے اکاؤنٹ میں تو آپ کا اکاؤنٹ بن کر دیا جائے گا اس میں ایسا نہیں ہے اس میں نو منیمم بیلنس ریکوئرمنٹ یعنی آپ کو اگر بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو وے بھی ہے تب بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بن نہیں ہوگا اور آن رہے گا اور بونس پروپٹ جو ہے منتلی سیونگ منیمم بیپوزٹ اوپ آر سو یعنی اگر آپ سو روپے جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہو تو آپ کو جو ہے بونسز بھی ملیں گے یہ سود نہیں ہے اس بھی کوئی کسی بھی طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے یہ بچوں کے لیے جو ہے گپ وغیرہ اس کو جو ہے سود کا نام ہم نہیں دے سکتے اس کے بعد جو ہے پری ایج بیل منی کلب انوینچر بک یعنی جو ہے کتابیں گپ وغیرہ بھی آپ کو دیں گے اور آپ کو جو ہے دس سپوں کا چیک بک جو ہے پرسٹ میں دے گا اور اس کے بعد اگر بات آتے ہیں پری پرسٹ ایر ایج بیل منی کلب ڈیبیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کا مطلب تو جانتے ہونا آپ وہی ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے اگر یہ سادہ ایٹی ایم کارڈ ہوتا تو یہاں پر جو ہے ساپ لکھا ہوتا پیپارک ڈیبیٹ کارڈ لیکن یہاں پر لکھا ہے منی کلب ڈیبیٹ کارڈ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس میں جو ہے ماسٹر کارڈ آپ کو ملے گا اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا میری باتوں پر یار میں آپ کے لئے کیا کیا کرتا ہوں اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا میرے ایک دوست کا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے ساپ جو ہے ماسٹر کارڈ کے بارے میں بتایا ہے اور اس اکاؤنڈ انہوں نے خود تین چار اکاؤنڈ بنائے ہیں اس کے لئے جو ہے اگر آپ کی ایج سات سال ہے یا سات سال سے اوپر ہے تو آپ اس اکاؤنڈ سے یہ والے پائدے اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈسکاؤنڈ بھی آپ کو ملتے ہیں یعنی اگر آپ ڈیبیٹ کارڈ کو یوز کرتے ہو کسی ریسٹورانک وغیرہ کسی بھی جگہ پر تو آپ کو جو ہے اس میں ڈسکاؤنڈ ملتا ہے سو یقیناً دوستو آپ کو یہ تمام جانکاری جو ہے سمجھ میں آگئی اگر پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمنٹ بوکس خاص اس چیز کے لئے بنا ہے یوٹیوب نے اسی کے لئے اسے بنائے کے کسی بھی طرح کا سوال جواب جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں سو دوستو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک روپے میں جو ہے آپ کون سا آکاؤنٹ بنانے ہے اور کس طریقے سے بنانا ہے تو اگر بھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک لیں گے تو پیس گائیسٹ کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چین پرنائے ہیں تو سبسکرائب پر ایک لال سا بٹنوں خلقہ سا دبائیں گے تو اندر چلا جائے گا اور آپ کی نظر سے تھوڑا غائب ہو جائے گا پھر دوبارہ سے اسے ٹچ نہیں کرنا اور ساتھ میں جو گنٹی کا نکانے اسے ضرور پرس کریں کیونکہ میں اسی امپورٹن ویڈیو آپ کی لائک میں لاتا رہوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ